اور پردگار جللہ جلالہو اگر گناہوں کے باوجود سیاہ کاریوں کے باوجود بد کرداریوں کے باوجود بھی اگر تمہیں یہ ساری چیزیں دے رہا ہے تو یاد رکھیں شیطان تمہیں فریب نہ دے دے کہ اللہ تو حلم والا ہے وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر رہا ہے اور تم پر درگزر فرما رہا ہے تب ہی تو تمہیں دے رہا ہے اس طریقے سے شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے اب آئیے پردگار گناہوں کے باوجود کافروں کو اللہ عز وجل کے نافرمانوں کو اللہ رب العز جل جلالہو یہ دنیا کی ساری نعمتیں کیوں دے دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَذْوَاجَ مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الْدُنِيَا لِنَفْتِ اَن تِنَهُمْ فِي قرآن کا انداز دیکھئے میرا مولا کیا فرما رہا ہے اس لیے کہ وہ انسان جو غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے تاعیشات کے سامان اس کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے جن کافروں کے پاس جن سرمایہ داروں کے پاس عالی شان محل دیکھ کر دنیا کی ساری ریل پیل دیکھ کر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ ان کو اللہ عز وجل نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی زندگی بڑی پرسکون ہے تو پروردگار فکر کو درست کر رہا ہے اور کریکشن کر رہا ہے اور فرماتے اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برکنے کے لیے دیے جیتی دنیا کی تازگی یعنی بہت سارے کپل کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن کے پاس دنیا کی کوئی نعمت کی کمی نہیں ہے بھرمار لگی ہوئی ہے اور اسے دیکھنے کے بعد انسان کے دل میں تمنائیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ حسرت کی نگاہوں سے انہیں دیکھتا ہے تو قرآن منع فرماتا ہے اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر حسرت میں مت آج جا کہ ان کے پاس یہ ساری چیز دینے اب جو پروردگار فرماتا ہے اسے ذہن میں محفوظ کر لیں حرف فرماتا ہے یہ کیوں ہم نے دیا لِنَفْتِنَعُونْ فِي کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنے میں ڈال لیں یعنی ان چیزوں کے سبب سے ہم انہیں آزمائش میں گرفتار کر لیں ان چیزوں کو دے کر ہم انہیں امتحان میں گرفتار کر لیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو تو جب کبھی یہ ساری نعمتیں کسی کے پاس دیکھو اور یہ دولت کی ریل پیل دیکھو تعجشات کے سارے سامان دیکھو تو اپنی نگاہیں حسرتوں سے ان کے اوپر نہ ڈالو بلکہ پروردگار کے اس ارشاق کو پیش نظر رکھو اللہ انہیں فتنے کے اندر ڈالے گا اس لیے پروردگار نے یہ چیزیں انہیں عطا فرمائی ہیں اب انسان کی فطرت ہے کہ اچھی چیزیں دیکھتا ہے تو طلب کی اسے آرزو ہوتی ہے پانے کی جستجو ہوتی ہے تو میرے مولا نے اس آرزو کے حوالے سے انسان کو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقَى اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے یعنی پروردگار جلل جلالو جو تمہارے لیے رکھا ہے وہ چاہے تمہیں آخرت میں دے یا تمہیں دنیا کے اندر مختصر دے رکھا ہو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے اور یہ آخرت میں اللہ عز وجل جو دے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ پروردگار جلل جلالو ارشاد فرماتا ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَرْدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقْ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے تو اب سوال ایک ذہن میں اُبرتا ہے کیا دنیا میں رہتے ہوئے ہم اچھی چیزوں کی تمنہ نہ کریں کیا دنیا میں رہتے ہوئے اچھے ارمان اپنے دل میں نہ رکھیں کیا دنیا میں رہتے ہوئے آسائش اور تعیشات کے سامان نہ اپنائیں کیا دنیا میں رہتے ہوئے ہم عیش والی زندگی نہ گزاریں بس یہی مجھے آس سمجھانا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانو انسان اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا غور کرے اور سوچیں انسان پہلے غریب ہوتا ہے اس کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو انسان کی آرزو ہوتی ہے مجھے مل جائے پہلے قرائے کے مکان میں رہتا ہے تو آرزو ہوتی ہے خود کا ہو جائے جب خود کا مکان ہو جاتا ہے تو آرزو ہوتی ہے اس سے بہتر ہو جائے اس سے بہتر ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر کی تمنہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کی لائف style change ہو جاتی ہے اور life style کیسی ہو جاتی ہے جیسے جیسے دولت کا معاملہ اور دولت کا نشہ بڑھتا چلا جاتا ہے living standard اس کا high ہوتا چلا جاتا ہے تو سادہ چیزوں کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو کافی محسوس نہیں کرتا بلکہ اس کی تمنا بڑھتی چلی جاتی ہے میرے کمرے میں ایسا ہو میری زندگی میں یہ چیزیں ہو میرے پاس اگر چھوٹی سی کار ہے تو لمبی کار ہو تمنایں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر انسان ان چیزوں کے اندر اپنی زندگی جب گزارنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اللہ رب العزت جل جلالہ امتحان میں گرفتار کر کے جب ان چیزوں کو انسان سے چھینتا ہے تو پھر وہ انسان مو چھپاتے میں بھومتا ہے اور سوچتا ہے کہ میری وہ زندگی جو living standard میرا جو high تھا اور لگزری میری life تھی اب یہ ساری چیزیں چلی گئیں تو انسان اپنے آپ کو بہت ہی کم تر محسوس کرتا ہے اور انسان اپنی زندگی کو بہت پریشانی والی محسوس کرنے لگتا ہے جس کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے تو سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کرتے ہیں اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولطالین ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا اب وہ انعام یافتہ بندے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں اب آئیے میں آپ کو بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجد الانبیاء ہیں دولت کا معاملہ اگر دیکھیں تو مولا خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو دائیں جانب کا پہاڑ سونے کا بنا دیں اور بائیں جانب کا پہاڑ چاندی کا بنا دیں اللہ اکبر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری فقر سے اپنی زندگی گزاری غربت کے ایام رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے اور ایسی سچویشن کے اندر میرا رب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے تو میرے آقا اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ارز کرتے ہیں مولا میری تمنا تو بس اتنی سی ہے کہ تو مجھے ایک دن کھانا عطا کر اور ایک دن بھوکا رکھ تاکہ جس دن تو مجھے کھانا عطا کرے گا اس دن میں شکر بجا لاؤں گا اور جس دن تو مجھے بھوکا رکھے گا اس دن میں دامن سبر کو تھابے رکھوں گا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر مولا تمہیں بے پناہ دولت بھی عطا فرما دے تب بھی تم میری زندگی کو پیش نظر رکھو میرے صحابہ کی زندگی کو پیش نظر رکھو کہ مال و ذر کی فراوانی کے باوجود بھی تاعیشات کی زندگی انہوں نے پسند نہیں فرمائی بلکہ سادہ زندگی انہوں نے پسند فرمائی یاد رکھیں سادگی والی زندگی اللہ عز و جل کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے اور سادہ زندگی گزارنے والا اقسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے مطمئن رہتا ہے میں آپ سے ایک چیز عرض کروں اگر کوئی بس میں سفر کرنے کا عادی ہو اسے کوئی دقیقت نہیں ہوگی وہ ہمیشہ بس میں آسانی سے سفر کر کے نکل جائے گا اسی طریقے سے اگر کوئی ٹرین میں سفر کرنے کا عادی ہو اس کے لیے کوئی دقیقت کا معاملہ نہیں ہوگا وہ آسانی سے ہر محاص پر ہر موقع پر وہ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار لے گا لیکن جس کی زندگی مال و ذر کے بعد عیش والی ہو چکی دو خادم آگے پیچھے دو غلام آگے پیچھے ایک بیگ اٹھانے والا ایک پیچھے چلنے والا ایک دروازہ کھلنے والا اس قسم کی زندگی کا اگر کوئی عادی بن چکا ہو تو اس کے بعد اس کی زندگی اس کے بغیر اس کو گزارنا بڑا مشکل ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ عطا فرمائی مال کمانا برا نہیں ہے تجارت کرنا برا نہیں ہے مال و ذر کا امباد لگا لینا برا نہیں ہے لیکن یہ تصور کرنا کہ ہمیں عزت ملے گی محل کی وجہ سے ہمیں عزت ملے گی لمبی کار کی وجہ سے ہمیں عزت ملے گی عالی شان کوٹیوں کی وجہ سے تو یہ غلط سوچ ہے یاد رکھیں انسان کو اللہ عز و جل عزت عطا فرماتا ہے اس کے علم کی بنیاد پر اس کے تقوی کی بنیاد پر اور سادگی کی بنیاد پر سادگی کی بنیاد پر جیلے موسیقی